ساہیوال میں ای لائبریری کا نام تبدیل کر کے خرشید رزوی ای لائبریری اکدیا گیا ہے اس خرشید ای لائبریری میں خرشید رزوی صاحب کی شخصیت کے بارے میں کتنے پرگرامز ہوئے اور لوگوں کو ان کے بارے میں کیا اگاہی دی گئی اس سلسلے میں ای لائبریری کی انتظامیاں کو چاہیے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خرشید رزوی صاحب کی شخصیت کے بارے میں اگاہی دیں بلکہ ہو سکے تو ان کی جو پدائش کا دن ہے یا ان کی وفاد کا دن ہے کچھ دن ان سے منصوب کیا جائے اور ایک تقریب میں زیادہ زیادہ روگو انوائٹ کیا جائے برحال اچھا اقدام ہے کہ جو شخصیت جس علاقے سے ہو اور اس کا کام اس سطح کا ہو تو اس کے نام سے چیزوں کا منصوب کیا جائے صرف الائبریری نام کافی نہیں تھا یہ قرشید رزوی لائبریری جو ہے بہت اچھا اقدام ہے لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہماری نوجبان نسل کو اور ہمارے بہت سارے لوگوں کو ان کی شخصیت کے بارے میں بیدا ہے جائے بہت شکریہ پروفیسر جلیل بٹ یوٹیوب چینل